علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہترین انعام ہے اس کے مقابلے میں جہالت کفر کے لیے ایک متحرک فیکٹر اور بچا اور سبب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہالت سے پناہ مانگی اعوذ باللہ ان اکونا من الجاخلین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے بعد سب سے پہلے کیا کیا تھا ان کو کوئی امدہ سی پوشاک پہنا کر اس کا خیال رکھنے کا حکم یا ان کو ایک بہترین خوبصورت سجے سجائے بھرے ہوئے گھر میں آباد کر کے وہاں پہ اس کا خیال رکھنے کا حکم یا ایک بہترین دسترخان بچھا کر کھانے پینے کا ماملہ نہیں سب سے پہلے علمان آدمہ اسماء کلہا علمہ احتمام سے لزوم سے کمپلیشن سے پرفیکشن سے علم کا ماملہ یہ علم اور علمی برتری ہی تھی کہ جس کے بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہوئے اشرف المخلوقات ہوئے وہ جو کہا گیا نا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ یہ کونسی محنت ہے حصول علم کی محنت اور اس علم پر عمل کی محنت یہ واقعی انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے علم اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے مانگا بھی کریں اور ان الفاظ میں مانگیں جو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے قرآن میں قل کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دعائیں نہیں سکھائی گئیں ان میں سے ایک دعا جو سکھائی گئی قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہیں آپ کہیں رب زدنی علما اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما تو یہ وہ الفاظ ہیں جن میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا ہے بہترین دعا بھی ہیں بہترین الفاظ بھی ہیں اور حصول علم کے لیے بہترین قرآنی دعا ہے خود بھی پڑھا کریں قرآن پڑھنے سے پہلے حدیث پڑھنے سے پہلے کوئی متعلیہ کرنے سے پہلے اور اپنے بچوں کو اپنی سٹاڈیز اور دنیاوی تعلیم بھی شروع کرنے سے پہلے رب زدنی علما اور پھر جب اللہ سبحانہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ اللہ سے علم میں اضافہ کی دعا مانگیں تو پھر انہوں نے حصول علم کی بہت سی مسنون دعائیں بھی مانگی وہ دعا جو آپ زمزم پیتے ہیں کہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں وہ بھی بنیادی طور پر حصول علمی کی دعا ہے اللہم انی اسألکا علما نافیا رزقا طویبا وعمل متقبلا اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتی ہوں اور پھر رزق حلال کا سوال کرتی ہوں اور طویب رزق کا سوال کرتی ہوں اور پھر ایک ایسے عمل کا سوال کرتی ہوں جسے تُو قبول کر لے علم کونسا مانگا ہے نفع بخش وہ بہت سے علوم ہیں فن ہیں ہنر ہیں جو بیکار لا یعنی نون پروڈکٹیو ہیں اور لوگ ان کو سیکھتے چلے جاتے ہیں بیکار لا یعنی علوم کو تو گویا آپ نے ایسا علم سیکھا جو دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہو اور پھر علم کے بعد کیا ہوتا ہے علم رزق حصول اور کمانے کا ذریعہ بنتا ہے تو پھر علم نافیان کے بعد رزقن طویبا مانگا کہ اللہ پاک صاف رزق ملے بہت سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں لیکن اس علم کے ذریعے حرام مال کمان لیتے ہیں حرام رزق کمان لیتے ہیں تو علم نافیان کے بعد رزقن طویبا اور پھر اس رزق اور اس علم کے بعد عمل کونسا ہو کیونکہ عمل ان دونوں کے بعد آتا ہے تو عمل ایسا نہیں کہ جو دنیا کو پسند آئے عمل ایسا جس سے اللہ قبول کر لے بڑی خوبصورت اور جامع دعا ہے بہترین حصول علم کی دعا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی جامع دعا اللہم فکحنا فی الدین اللہ مجھے دین کا علم اور فہمتہ فرما حصول علم میں بہترین علم کیا ہے دین کا علم تو یہ چھوٹی سی دعا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مسنون دعا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے جو بھی علم دے اس سے مجھے نفع عطا فرما اور آگے مجھے علمی وہ دینا جو نفع بخش ہو یعنی غیر ضروری بے کار لا یعنی نون پروڈکٹیو نیگٹیو علوم فن اور غنر سے مجھے بتانا بچانا اور اللہ میرے علم اضافہ فرمانا بہت خوبصورت اور جامع دعا ہے اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا مانگی اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفعو من قلب لا يخشعو من نفس لا تشمعو ومن دعوت لا يستجابو لہو اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اس علم کی جو مجھے نفع نہ دے تو بار بار صرف علمی کی نہیں نفع بخش علم کی پروڈاکٹیو پوزٹیو جو میری دنیا میں مجھے عملا متقبلہ دے رزقا تویہ بن دے جو میری دنیا اور آخرت میں میری فلاہ اور کامیابی اور میری رہنمائی اور میرے جنت کے خصول اور جخنم سے نجات کا ذریعہ بنے ربی صدنی علم